عدیل بڑھائی صاحب آپ کے جانے باتیں جس طرف شاہد خاکان عباسی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والا الیکشن بھی انہیں شفاف نظر نہیں آرہا یہ جماعتیں تو ابھی سے ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو گئی شروع کر رہی ہیں کل میں سے ان پر کوئی بھی جماعت جی جاتی ہے تو وہی روایتی الزام تراشی کی جائے گی جو اب سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے اہم ٹاکس تھا اہم معاملہ تھا کہ الیکشن اصلاحات کرنی ہے حکومت نے اس طرف اب تک کتنی توجہ دی اور الیکشن سے پہلے پہلے کیا حکومت کچھ اس میں امنڈمنٹس کرنے جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے ابھی کلیریٹی نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے ابھی شہر اقتدار میں ابھی الیکشن نظر نہیں آ رہے نگران سیٹ اپ آتا نظر آ رہا ہے وہ نگران سیٹ اپ میں جو چہرے سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی واضح ہو جائے گا کہ اس نے یہ طویل چلنے والا نگران سیٹ اپ ہے یا یہ کوئی اپنے ساٹھ یا نوے روز کے مختصر عرصے کے لیے آیا نگران سیٹ اپ ہے تو آگے بڑے چیلنجز ہیں لیکن یہ حکومت اس جو ہے جو درائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئی جماعت ہے یہ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے پرتولتی نظر آ رہی ہے جہاں تک معاملہ ہے پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کا دیکھیں یہ اصل مسئلہ نہیں ہے یہ فلاڈ ایفیکٹیز والا فلاڈ ایفیکٹیز کے حوالے سے تو انہوں نے خود نہیں کچھ کیا جب جنیوہ کنونشن میں جو کانفرنس ہوئی تھی جنیوہ کانفرنس جو ہوئی تھی اس کانفرنس میں جو ڈونرز تھے انہوں نے وہ اربوں ڈالرز لگانے کے لیے تیار تھے اور وہ اربوں ڈالرز لگانے کے لیے تیار ان کو اربوں ڈالرز دینے کے لیے نہیں بلکہ لگانے کے لیے اور انہوں نے کہا ہمیں آپ منصوبے بتائیں کہاں لگانا ہے ہم خود لگائیں گے یہ ابھی تک بتائی نہیں تھا کہ یہ سوبو کی ڈومین تھی سوبو نے یہ شیئر کرنا تھا ان کا بڑا اہم کردار تھا عدیل بڑائی صاحب آپ یہ ہے کیونکہ ساتھ دے رہے ہیں لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے نوجوان وزیر خارجہ نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو اب تک کوئی وزیر خارجہ نہیں کر سکا تھا تو وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں دیکھیں وزارت خارجہ کے محاذ پہ کیا کچھ ہوا اس کے لیے پورا ایک پروگرام درکار ہے اس پہ ہم الگ سے بات بھی کریں گے کہ کیا دلچسپ چیزیں ہوئیں لیکن اب کل پرائیم نیسٹر نے ان کو مذاکرات کے لیے کہا ہے کلن کا وفتار ہے پرائیم نیسٹر آفس میں یہ بیٹھیں گے جی سادر رسولت آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وزارت خارجہ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے میں اس پہ بات کریں گے ساری بات تو نہیں کریں گے نہیں نہیں ساری بات کریں گے ساری بات کریں گے اور اس کے لیے بڑی ڈیٹیل گفتگو جو ہے وہ درکار ہے ابھی تو ہم چونکہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ان کے ریزرویشنز دور کر بھی دیں کل جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی نے یہ تیہ کیا ہے انہوں نے گورنمنٹ سے جان چھڑانی ہے سب کو پتا ہے عوام میں جانا ہے عوام میں کیا سوالات کرنے ہیں دیکھیں اسحاق دارس صاحب کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کو تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے اپنے لوگ تیار نہیں ہیں خود جو نون لیگ کے اندر اس وقت آپ دیکھ لیں نا انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے اگرچہ اس کی اور بہت سی ریزنز تھیں ان کی قیادت کی اہم لوگ اس میں اس وقت اس کرٹیکل سٹیج پہ ان کی قیادت کی اہم لوگ غائب تھے اسلام آباد میں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے دو روز قبل تو یعنی جب جماعت کی اندر اس سٹیج پہ یہ سیچویشن ہوگی تو وہ اتحادی کیسے ساتھ چلیں گے انہوں نے ظاہر ہے اپنی کانسٹیٹوینسی کو دیکھنا ہے انہوں نے ملبہ ان پہ ڈالنا ہے اور انہوں نے ان سے جان چھڑانی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اگریسیو حکمت عملی جو ہے پیپلز پارٹی کی یہ آپ کو مزید تیز ہوتی بھی دکھائی دے گی جہاں تک معاملہ ہے آپ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت الیکشن میں جائیں گے تو اس وقت آپ دیکھ لیں اب کراچی میں جو کچھ ہوا جو کہ کراچی کے الیکشنز میں جو کچھ ہوا آئندہ آم انتخابات میں بھی ایسا ہی منظر نامہ بنے گا الیکشن اب شفاف کرا بھی دیں گے تو اس پہ ہارنے والا تو انگلیاں اٹھائے گا اس لیے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ رولز آف دی گیم جو ہیں وہ تیہ کرنے ضروری ہیں بیٹھ کے ایک طریقہ کا تیہ کر کے اگرچہ قوانین موجود ہیں آئین موجود ہیں اس میں سب کچھ ہے لیکن ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں پچھلے چار پانچ الیکشن اٹھا کر دیکھ لیں اس میں کسی کو آرو کا الیکشن کھا گیا کسی کو آر ٹی ایس کا الیکشن کھا گیا کسی کو کوئی الیکشن کھا گیا تو ہارنے والی پارٹی نے تو الزام لگانے ہے تو وان سرٹینٹی رہ گی اگر اسی فیز میں ہم الیکشن میں چلے جائیں گے تو یہ غیر یہ تیمی صورتحال اور زیادہ بڑے گی تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا مجھے حسن کی طرف جانے لیکن جاتے جاتے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے اور بلابل بھٹو زرداری صاحب بھی اپنے آپ کو آنے والے وقت کا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں الیکشن ہو جاتے ہیں شفاف الیکشن ہی ہو جاتے ہیں چاہے اسے کوئی نہ مانے تو کونسی جماعت کا مستقبل آپ زیادہ روشن دیکھ رہے ہیں کھچڑی پکے گی کوئی بھی جماعت اکثریت لیتی دکھائی نہیں دے رہی اور اس میں یہ جو الیکٹیبلز ہیں آئی پی پیز اور ان کے اب دیکھیں پرائیم منسٹر اب آپ اندازہ کریں کہ پرائیم منسٹر نے اپنی بلوچستان کی جو تنظیم ہے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں نظریاتی نہیں پرائیم منسٹر نے اپنی بلوچستان کے جو چپٹر ہے ان کا پی ایم ایلن کا ان کو کہا ہے کہ ہمیں اس وقت نظریاتی لوگوں کی نہیں بلکہ الیکٹیبلز کی ضرورت ہے الیکٹیبلز لے کے جماعت اس وقت الیکٹیبلز کی ضرورت ہے جماعت کو اس وقت ایسی صورتحال جب بن جائے آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کا بیانیاں اتنا ویک ہو کہ آپ کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہو پیپلز پارٹی اس بات پر نراز ہے زرداری صاحب اس بات پر نراز ہیں کہ وہ جو آئی پیسی سارے الیکٹیبلز فینس کے لے کے جاری ہے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آرہا کہ ہم اگلا الیکشن جیتیں گے ہم آیا کہ وہ اس وقت جیسا کہ آپ اتحادی حکومت ہے اسی قسم کی کوئی بات کریں